بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے لئے جہاں یہ فائد امن ثابت ہو وہیں ہمارے اور آپ کے لئے آخرت میں عجب صاحب کا ذریعہ بن سکے دوست اور ساتھیوں اس سے پہلے میں آپ کو نن ساکھے اور تنویم کے تین قائدے بتا چکا ہوں ادغام بلا غنہ ادغام مال غنہ اور اقلاب اگر آپ نے میرے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ان ویڈیوز کو سماعت فرما دے آج کا ہمارا کے سبق ہے وہ اظہار پر مشتمل ہے تو اس وقت آپ دیکھئے کہ بورڈ کے اوپر میں نے قائدہ لکھ رکھا ہے کہ نون ساکین یا تنویم کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکین اور تنویم کے نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھیں گے اسی کو اظہار کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے نون ساکین اور تنویم کے قائدے میں ادغام بلا غنہ ادغام مال غنہ اور اقلاب کے بارے میں پڑھا تھا اب یہ نون ساکین اور تنویم کہے گا وہ قائدہ ہے اظہار یہاں پر ہمیں دیکھیں گے کہ نون ساکین یا تنویم کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے دیکھیں حروف حلقی یہ ہیں حمزہ اگر نون ساکین یا تنویم کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایسی صورت میں نون ساکین اور تنویم کا جو نون ہے اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے یعنی وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے ناک میں آواز کو نہیں رکیں گے اسی کا نام اظہار ہے آئیے اس کو ہم قرآن مجید کی مثالوں سے سمجھتے ہیں میں نے قائدہ بتایا کہ نون ساکین اور تنویم کے بعد اگر حروف حلقی میں سے یعنی حمزہ عین حا غین خا یہ چھے حروف ہیں ان چھے حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں نون ساکین اور تنویم کا جو نون ہے اس کو ہم ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھیں گے یہاں پر اوپر ہم نون ساکین اور تنویم لکھ دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جائیں قائدہ کیا ہے نون ساکین اور تنویم کے بعد حروف حلقی آئے تو اظہار ہوگا یعنی نون ساکین اور تنویم کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے من اخیہ من حادن انعامت نار حامیت من غیرکم من خوف من خوف یا تنویم کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش اگر اس کے بعد حمزہ آئین حا غین خا تو کیا کریں گے نون ساکین اور تنویم کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے یعنی جو نون ساکین اور تنویم کی جو آواز ہے جو لاشٹ میں آتے ہیں ہم اس کو ظاہر کریں گے ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم ناک میں آواز کو نہیں روکیں گے جیسے من اخیہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر نون ساکین ہے اور نون ساکین کے بعد کیا رہا ہے حمزہ آ رہا ہے لہذا یہاں پر ہم ایسا نہیں پڑھیں گے من اخیہ اگر کوئی من اخیہ پڑھتا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا کیوں اس لیکن قائدہ کیا ہے نون ساکین یا تنویم کے بعد اگر حروف حلطی آ جائے دیکھیں حمزہ یہ حمزہ ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح سے بھی تو اگر حمزہ آ جائے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے ہم اظہار کریں گے یعنی بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے لہذا من اخی ہی پڑھیں گے من اخی ہی نہیں پڑھیں گے اسی طرح سے من ہا دن اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر نون ساکین کے بعد کیا رہا ہے ہا لہذا ہم یہاں پر نون ساکین کی جو آواز ہے ہم اس کو ظاہر کریں گے یعنی ناک میں آواز کو نہیں روکیں گے تو کئی سے پڑھیں گے من ہا دن اب یہاں پر اگر کسی نے من ہا دن پڑھ دیا من یعنی ناک میں آواز ہوکے لیا تو بلکل غرط ہو جائے گا اس لئے کہ یہاں پر اظہار کا قائد چل رہا ہے نون ساکین کے بعد حروف حلقی کا ہا آ رہا ہے اس لئے ہم یہاں پر اظہار کریں گے ناک میں آواز کو نہیں روکیں گے تو من ہا دن اسی طرح سے انعمتا انعمتا اب آپ دیکھیں کہ انعمتا یہاں پر نون ساکین کے بعد کیا رہا ہے عائن آ رہا ہے کیا رہا ہے عائن آ رہا ہے لہذا ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے ناک میں آواز کو نہیں روکیں گے کیا ہم ایسا پڑھیں انعمتا انعمتا تو اگر کسی نے انعمتا کہتیا تو غلط ہو جائے گا کیوں اس لئے کہ یہاں پر نون ساکین کے بعد حروف حلقی کا عائن آ رہا ہے دیکھئے حروف حلقی کا عائن آ رہا ہے لہذا یہاں پر اظہار کا قائدہ ہوگا یہاں پر ظاہر کر کے بغیر غنہ کیا پڑھیں گے غنہ کریں گے تو بالکل غلط ہو جائے گا لہذا یہ بات ہم یاد رکھیں کہ کہیں پر بھی اگر نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جاتا ہے تو ہم وہاں پر نون ساکین اور تنوین کے آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے اب آپ دیکھئے یہاں پر نارن حامیتن اب آپ دیکھئے کہ نارن حامیتن یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے حروف حلقی کا حالہ ہے یہ دیکھئے اب اگر یہاں پر کوئی شخص نارن حامیتن یعنی ناک میں آواز روک لے اور اس انداز میں پڑھے کہ لگے کہ وہ ناک میں آواز کو روک رہا ہے تو بلکل غلط ہو جائے گا نارن حامیتن ایسا نہیں بلکہ نارن حامیتن کیوں اس لئے کہ قائدہ یہ ہے کہ نون ساکین تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کا کوئی بھی حرف آ جائے تو ایسی صورت میں نون ساکین اور تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے لہذا یہاں پر نارن حامیتن پڑھا جائے گا نارن حامیتن نہیں پڑھا جائے گا پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھئے من غیرکم یہاں پر نون ساکین کے بعد غین آ رہا ہے اب نون ساکین کے بعد غین آ رہا ہے تو کون سے قائدہ لاغو ہوگا اظہار کا قائدہ لاغو ہوگا کیوں اس لئے کہ نون ساکین یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایسی صورت میں نون ساکین اور تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے لہذا یہاں پر حروف حلقی کا غین آ رہا ہے اس لئے ہم یہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے یعنی من غیرکم من غیرکم ایسا نہیں پڑھیں گے کیوں اس لئے کہ یہاں پر اظہار کا قائدہ ہے نون ساکین کے بعد غین آ رہا ہے لہذا ہم یہاں پر نون ساکین کے آواز کو ظاہر کریں گے یعنی غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے یعنی کیسے پڑھیں گے من غیرکم اب اگر کوئی شخص من غیرکم من غیرکم اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹوٹلی کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا صحیح طریقہ کیا ہے من غیرکم اسی طرح سے من خوفن من خوفن اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر نون ساکین کے بعد خواہ آ رہا ہے لہذا ہم یہاں پر اغہار کریں گے یعنی نون ساکین اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے یعنی ہم اس کو من خوفن من من خوفن اس طرح سے نہیں پڑھیں گے کیوں اس لئے کی نون ساکین اور تنوین کا قائدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکین اور تنوین کے بعد غروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکین اور تنوین کے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں یہاں پر نون ساکین کے بعد کیا آ رہا ہے غروف حلقی کا خواہ آ رہا ہے اس لئے ہم یہاں پر نون ساکین کے آواز کو ظاہر کریں گے ہم یہاں پر اس کو غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے یعنی من خوفن من خوفن اس طرح سے نہیں پڑھیں گے تو دوستو اور ساتھیوں قرآن مجید میں اس طرح کے ہزارہ مثالیں آئیں گے آپ کو صرف یاد رکھنا ہے قائدہ اور یہ چھے غروف قائدہ کیا ہے نون ساکین اور تنوین کے بعد اگر غروف حلقی آ جائے بہت آسان ہے اگر ان چھے غروف میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکین اور تنوین کے فوراً بعد آ جائے تو ایسے صورت میں ہم نون ساکین اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو ظاہر کر دیں گے یعنی وہاں پر ناک میں آواز کو نہیں رکیں گے بغیر غنہ کہ ہم پڑھیں گے تو اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے اظہار اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ